ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز ہونے والی توفانی بارش سے موسم نے ایسی انگڑائی لی کہ موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر شہریوں کا مزاج مزید گرم ہو گیا کیسے جانتے ہیں نسرت حسین سے ڈیرہ میں تیز آندھی اور یالہ باری سے چاروں بازار اور سرکلر روڈ پانی میں ڈوب گئے گلیاں اور بازاروں میں پانی جمع ہو جانے سے ڈرینیج نالج زیر آب آئے تو رہگیر ان کی مشک ستم کا شکار ہوتے رہے عوام کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی پر تو کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں مگر بنیادی سہولیات کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی یہی دیکھ لیں کہ ایک طرف حلوائی کی دکان پانی میں ڈوبی ہے تو دوسری طرف چند دکاندار تھڑوں پر بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف ہیں جبکہ عوام نے اپنا غصہ بلدیہ ڈیرہ اور عوامی نمائندوں کی بے حصی پر نکالا گلی محلوں میں ٹھہرے پانی سے موٹر سائیکل سواروں کی شامت تو آئی ہی لیکن بزرگ اور خواتین کو بھی الگ سے زحمت اٹھانا پڑی بپھرے نالے اور تالاب کا منظر پیش کرتی یہ سڑکیں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ زلعی ممبران سے بھی انصاف کی منتظر ہیں پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن ملک شفیق کے ساتھ نصرت حسین دنیا نیوز ٹیرہ اسماعیل خان